بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی ناظرین اسلام علیکم پررام سچ بولوں میں خوش شام دید اور میں ہوں آپ کا محضبان فیصل مقصود جی ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ملک بھر میں آٹے کا بہران شدت اختیار کر گیا ہے یہ بہران مسنوئی ہے یا حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش ہے اسی سلسلے میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ مختلف ممالک سے تین لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ درامت کر کے ملک میں لائے جائے مولانا فرض الرحمن صاحب کا کیا کہنا ہے نام نہاد حکومت سکرین سے غائب ہے اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین بلاول بٹو نے کہا ہے کہ تحقیقات کروائی جائے شہباز عمران نے دوستی کو نوازنے کے لیے بہران پیدا کیا ہے آٹے کا بہران اچانک سے شدت کیوں اختیار کر گیا اسی حوالے سے ہم اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتے چلیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سندھ کے صوبائی وزیر برائے زرات اسمہیر راہو صاحب ہیں بلوچستان کے صوبائی وزیر برائے خوراک سردار عبد الرحمن خیتران صاحب ہیں اور ترجمان پنجاب حکومت عثمان بسرہ صاحب ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے آغاز کریں گے اسمہیر راہو صاحب سے اسمہیر راہو صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو بہران آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے پیدا کیا ہے یہ مصنوعی ہے یا حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش ہے ہمارے پاس اس وقت بھی اتراک موجود ہے ہمیں یہ دسکرنٹ آگئی ہم نے پاسکوں سے تین چار لاکھ سن لی تھی جس میں سے ایک لاکھ سن پہنچ گیا تھا ابھی اس وقت ہمارے پاس کل پرسوں پتار خوزار بیگز پہنچی ہیں آج بھی پہنچی ہیں اور اس وقت ہم نے ہر جگہ پہ اتراک لگا دیئے ہیں ہر جگہ جو مقرر کردہ ہے وزیر علیہ صاحب نے قیمت مقرر کیے 43 راہو صاحب پر کلو پر کے دیئے تو اس پہ آدھا دستیاب ہے یہ جو ملک یہ فقط صند کا بوران اس وقت نہیں ہے یہ پورے ملک کا بوران ہے اس بوران جمعہ دار وفا کی حکمت اور اس کی معاشی پالی چاہے ہیں اگر صند حکمت جمعہ دار ہوتی تو پر پنڈاب میں یہ بوران نہیں ہوتا پھر جے پی کے میں نہیں ہوتا پھر بلوچستان میں نہیں ہوتا پھر کہیں بھی نہیں ہوتا لیکن پورا ملک اس کے لپیٹ میں ہے مہنگائی کے لپیٹ میں ہے مہنگائی کے سونامی کے لپیٹ میں ہے اس حقوق کی موجودہ وفاقی حثمت کی معاشی پالی شائیں جنہوں نے پاکستان کی عوام سے دو روٹی بھی چھین لیے راو صاحب سندھ میں مشرف کے دور کے بعد آٹکہ بران کبھی نہیں ہوا وفاق کہتی ہے صوبہ ذمہ دار ہے آپ کہتے ہیں وفاق ذمہ دار ہے عوام کا کیا قصور ہے جیسے عوام کا کوئی قصور نہیں ہے عوام پہ یہ آسف جو سونامی کے شکل میں آتا رہی ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے یہ سارے ہوئے رہے ہیں ہم نے حسن حکمت اپنے ذمہ داری تمام کے ذمہ داری پوری کر رہی ہے اس وقت بھی آج ہی ہم نے کراکی کے شہر کے اندر پتیف سکالز ہمارے لگے ہوئے ہیں جو مقرر کردہ بیتر باراروں اور مختلف جگہوں پہ مقرر کردہ ریٹ سے آتا جس کے آبے ترجمان پنجاب حکومت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان بسرہ صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت نے آٹے کے بوران کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی ہے بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کے لیے لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو عزیز بوران کا ذکر کیا جا رہا ہے آج بھی انشارات پچھلے دو دن سے پنجاب حکومت نے اپنے چھتی ازلا ہے اس کے اندر اپنے ڈی سیوز، اسیسٹن کمیشنرز اور ہر ایک کو انتظامی اہدایت جاری کی کہ آپ تمام جو مل مالکان ہیں اور جو فلور مل مالکان ہیں جو اس کی مصیرہ اندوگی کے پر پروپس ہیں ان کو ہم نے کروڑ ہار روپے کے جرمانے کیے ہیں اور اس کے اوپر ریڈز کی گئے ہیں اور یہ جو دو تین دن سے ایک مسنوری قسم کا بوران تعدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کو نکام بنایا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس پنجاب حکومت کے پاس سے جو سٹاک ہے جو سرکاری طور پر ہم نے یعنم خریدی ہے ہم تو بارہاگی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگلے سیزن تک کا جو ابھی سیزن بھی سٹارٹ ہوگا اس تک کے لیے ہمارے پاس وافر سٹاک موجود ہے اور یہ بالکل ہمیں کوئی ایسی اگندم امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاسکو ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے پاسکو کے پاس کونٹی ون جو لاکھ بوری ہے وہ اضافی پڑی ہوئی ہے اس کی کوئی ایسا بوران نہیں ہے ابھی یہ بوران تشکے دن میں آپ کو نظر آیا کہ قیمتوں کا عجیب بڑا اوپر چلی گئی ہے تو وہ ہم نے اس کو انشاءاللہ کنٹرول کیا ہے اور یہ آپ کو سستہ آٹا جو ہے وہ پنجاب حکومت جو ہے اپنے جو سکیل پوائنٹ اس کے اوپر بھی آپ کو دیتی ہے نظر آ رہی ہے اور چیرمیسٹر خود اس کے اندر ایکٹیبلی انہوں نے پاٹیسپیٹ کیا ہے اور وہ موسیلی سیل پوائنٹ کو انہوں نے دورہ بھی کیا ہے ہمارے جنبزامی افسران ہیں ہمارے سیسٹر کمیشنرز ہیں ڈی سی اوز ہیں ہمارے وہ تمام بھی اس کے لیے برپور طور پر ازفیر اندوزم کے سلام کاروی کر رہے ہیں اور بالکل آپ کو آج اور کل تک یہ معاملہ جو ہے اس کو رضا ہوتا ہوتا ہے اسمان بسرا صاحب آپ کے شاید نالج میں نہیں ہے اس وقت خودکشی کا جو ریشو ہے وہ پنجاب میں بھی بڑھتا جا رہا ہے عوام کا کیا قصور ہے اس میں یہ بتائیں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ جگہ تو آٹا نہ ملنے میں کسے نے خودکشی کی ہے تو وہ آپ مجھے ابھی اس پاس کے برانگیاں بات کریں جی بالکل ابھی یہ کیس آیا ہمارے سامنے آپ ڈیٹس آئی ہیں کہ ابھی ابھی پنجاب میں ایک شخص نے خودکشی کر لی وہ اپنے بچوں کا کھانا پورا نہیں کر سکا یہ خبر ابھی بھی موجود ہے ہمارے پاس اس بارے میں کیا کہیں گے سالب اب آپ اس کو سمجھیں جو دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو معاشی حالات ہیں اس ملک کے اندر ابھی اس قدر بہتر نہیں ہے جس کا وعدہ پاکستان طریق انفاف اور وزیر اعظم پاکستان ایمان خان صاحب نے کیا تھا لیکن اس چیز کو بھی آپ مجھے نظر رکھتی ہے کہ جو ہمیں معاشیت نہیں لیتی اس میں اس وقت سر جی عوام کا کہنا ہے کہ ابھی تک وعدے پورے نہیں ہوئے لیکن آپ اگر مجھے مجھے سن لیں گے تو ہمیں پانچ سال کا مینڈیت ملا ہے اور ہم صورتحال میں معاشی صورتحال کے اندر مہتری کے لیے جو پرائم میرسٹر نے اقدامات کی ہیں پندرہ سورہ مہینوں میں اس کے ریزلٹ آئے ہیں آپ نے مولت ہمارا جدی والیا بلکل ہو چکا تھا صرف اناؤنس نہیں ہوا تھا آج علمج اللہ آپ کے پاس نو مہینے کے جو ہے وہ فارن ریزلز موجود ہیں آپ کے ملک کی سٹاک وشیرنگ پر کرو رہی ہے ایز اف دوئنگ بزنس میں جو ہے 18 پوائنٹ ہم اوپر چلے گئے ہیں آپ کی سٹاک مارکیٹ نے فنومنل ایک جو ہے پرفارمنس ہے اس کی آپ دیکھی کہ ہم نے جو کرنٹ اکاؤنٹ دیفیسٹ یعنی کہ جتنا آپ پسر کماتے تھے اور جتنا آپ پاکستان لگاتا تھا اس کے اندر 20 بلین ڈالر کا جو دیفیسٹ تھا جو ہمارا ہم کم کر رہے تھے وہ ہم نے ختم کر دیا ہے یہ سب کو ہے میسٹر عمران خان ہم نے ڈالر کی قیمت کو مستقم کیا ہے اور آرٹیفیشلی نہیں کیا ہے اب اس کے ایک ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا اور وہ انشاءاللہ اگلے چند مہینوں کے اندر وہ جو ہے عوام تک پہنچنا شروع ہو جائے گا بہت شکریہ عثمان بسرات ترجمان پنجاب حکومت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر برائے خوراک بلوچستان سردال عبد الرحمان کھیتران ہمارے ساتھ موجود ہے سر سردال صاحب ملک بھر کی طرح بلوچستان میں بھی آٹے کا بوران ہے حکومت بلوچستان اس حوالے سے عوام کو کیا ریلیف دے رہی ہے شکریہ جناب ایچھا ہے کہ یہ ایک جیسے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤ کہ جو اداکارہ جو ہے اس کے وہ مارکٹ نہیں ہوتی وہ سکینڈل بناتی ہے نا کہ فلانے کے ساتھ سکینڈل تو یہ گندم کا سکینڈل بنا دیا گیا ہے سچ اتنا مسئلہ نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا ہے کہ جی افغانستان کو جانا چالیس ہزار ٹن چالیس ہزار ٹن کا چار لاکھ بوری بنتی ہے جو ایک مل بھی ایک مہینے میں مکر لیتی ہے تو یہ سیاسی طور پر اپوزیشن اس کو جانا فلیش کر رہی ہے انشاءاللہ ہم نے آج سے انگامی بنیاد پر یہ کام شروع کر دیا ہے اور تین چار دن میں انشاءاللہ یہاں پہ تو بلوچستان میں آپ کو اچھی خبر ملے گی کہ ہم اس کے ریٹ میچے لے آئیں گی یہ زخیراندوزی کرتے ہیں ان کے خلاف ہم جو ہیں نہ جا رہے ہیں ایک دو دن میں ہم چھاپے مار رہے ہیں ملوں پر بھی گداہوں پر بھی اور جہاں پہ بھی یہ زخیراندوزی ہوگی کسی مل میں یا کسی گداہ میں ہم اس کو ضبط کر لیں گے سرکار کے اور ان کے لیسنز ہم کیسا کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں پہ سچ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئیٹا شہر کا تھوڑا بہت ہوتا ہے ریٹ اوپر میچے یہ زخیراندوزی کر کے پھر اپنے مرضی کے جو ہے نہ سارے گیارہ سو گیارہ سو بیس پہ لے جا کے ہیں تو ہم واپس لے آئیں گے ہم پاسکو سے پرچیز کر رہے ہیں تقریبا کوئی انتالیس سو بائیس روپے میں ہم لیں گے اور انشاءاللہ جائے ملوں کو کہ اسی ہفتے میں سپلائی شروع ہو جائے گی اور مارکیٹ میں ہم اپنے جائے نا سیل پانٹ بھی لگا رہے ہیں تاکہ آسانی سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو جائے سردار صاحب بلوچستان کی عوام ویسے ہی معاشی صورتحال سے دوچار ہے اس حوالے سے حکومت بلوچستان کیا اقدمات کر رہی ہے کون سے معاشی حوالے سے سر جو اس وقت بلوچستان کی عوام ہیں وہ معاشی حالات سے دوچار ہے ان کی مشکلات اور ان کو ریلیف دینے کے لیے حکومت بلوچستان کیا اقدمات کر رہی ہے نہیں جناب یہ ساری مس پرسپشنز ہیں کہ جی معاشی حالات سے گزر رہی ہے ٹھیک ہے ماضی میں بلوچستان کو اگنور کیا گیا لیکن جب سے ہماری حکومت بنی اور میرے قائد جہاں کمال صاحب کی حکومت ہے ہم نے بہت ساری علاقے میں آئیں ہمارے کوئٹہ آئیں یا ہمارے جو دور دراز رورال ایریاز میں آئیں آپ کو وہاں پہ ترکیاتی حوالے سے بھی روزگار کے حوالے سے بھی بہت تبدیلی ملے گی اور انشاءاللہ یہاں پہ معاشی حالات تو ایسا کچھ نہیں ہے یہاں کی کیونکہ سب سے بڑا زمین کی لحاظ سے بہت سب سے بڑا صوبہ ہے تو اس میں ہمارے زیادہ تر زمینداری پہ گزارے ہیں تو انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے مس پرسپچن بنائے گی بولوچستان پتہ نہیں معاشی حالات سے کس طریقے سے گزر رہا ہے جی بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے صوبائی وزیر سندھ اسمہی راو صاحب ترجمان پنجاب حکومت اسمان سردار صاحب جبکہ صوبہ بلوچستان سے سردار عبد الرحمان کھیتران صاحب آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ جی ناظرین امید کرتا ہوں کہ آج کا سچ آپ کو پسند آیا گا مزید سچ جانے کے لیے دیکھتے رہے پرگرام سچ بولو ایم سی بی برقرفتار کے ساتھ دور رہ کر بھی بہت کچھ کر رہے ہیں اپنے پیارے کروڑوں چہروں پر خوشیاں بکھیل رہے ہیں پاپای میں ہی دھو گئی پاپا بیرون ملک سے پاکستان فری اور فالی رقم بھیجوانے کا با احتمال ذریعہ ایم سی بی برقرفتار جو دے آپ کو ملک بھر کے ایٹی ایم اور تیرہ سو پچاس سے زائد ایم سی بی برقرفتار سے پھیجی گئی رقم ایم سی بی لائٹ والیڈ یا ایم سی بی آسان ریمٹنس اکاونٹ میں بھی اسون کریں اور اپنی زندگیاں سباریں ایم سی بی برقرفتار فورن سے فوری ایم سی بی بینک فور لائٹ